اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کریں گے جوہنان ڈلنگ کنسی کے پارے میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ ڈلنگ کنسی کا مطلب دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ڈلنگ کنسی کہتے ہیں کوئی بھی ایسا مائنر کرائم کوئی بھی ایسا انلافل کنڈکٹ جو کہ ایک مائنر کرے ایک ایسا شخص کرے جو اپنے ملک کی سٹیٹیٹری ایج آف مچورٹی کے اندر آتا ہو اس سے بلو ہو اس کی ایج اس سے کم ہو اس کی ایج اب یہ عمومن 18 سال یا 18 سے کم کی ایج ہوتی ہے اور یہ ٹینیجرز ہوتے ہیں یہ مائنرز ہوتے ہیں جو کبھی مچور نہیں ہوئے ہوتے تو یہ ینگ بچے ہوتے ہیں جو کہ کرائم کر بیٹھتے ہیں اور ان کیس ایکٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ان کیس بہیویئر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو انہاری ڈلنگکنسی کا اب دیکھیں کیونکہ یہ ٹینیجرز ہوتے ہیں یہ ابھی بچے ہوتے ہیں یہ ابھی پوری طرح سے مچور نہیں ہوئے ہوتے تو ان کے ساتھ criminal justice system جو ہے وہ اس طرح سے deal نہیں کرتی جس طرح سے ایک regular criminal کو کرتی ہے جس طرح سے ایک adult criminal کو کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو ان سے کس طرح سے deal کیا جاتا ہے ان کو کس طرح سے handle کیا جاتا ہے تو یہ والا جو area ہے نا criminal law کا یہ کہلاتا ہے juvenile justice system ٹھیک ہے اور یہ ان لوگوں کیلئے applicable ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں minor کہلاتے ہیں جن کو بھی old enough نہیں consider کیا جاتا کسی بھی criminal act کے لیے ذمہتار ٹھہرانے کے لیے اب زیادہ تر جو countries ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا عمومن یہ جو age ہوتی ہے یا 18 تک کی ہوتی ہے یا 18 سے تھوڑی سے کم کی ہوتی ہے اور جو juvenile law ہوتا ہے وہ ظاہر ملک ملک سے vary کرتا ہے country country سے vary کرتا ہے ہر ملک کا ایک اپنا juvenile code ہوتا ہے ایک اپنا juvenile justice system ہوتا ہے لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا جو main goal ہوتا ہے وہ rehabilitation ہوتا ہے بجائے اس کے کہ juveniles کو punish کیا جائے اب دیکھیں کیا وجہ ہے کہ یہ جو teenagers ہوتے ہیں یہ جو juveniles ہوتے ہیں یہ minors جو ہوتے ہیں یہ delinquent behavior کی طرف چلی جاتے ہیں اب دیکھیں اس کے بہت سارے وجہات ہو سکتی ہیں broken family ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ family میں مسئلہ ہو parents میں کوئی abuse of alcohol کا مسئلہ ہو domestic violence کا issue ہو بہت سارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہو supervision کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے جو teenager ہو اس کے behavior میں وقت کے ساتھ ساتھ delinquent behavior promote ہو رہا ہو اس کی جو personality ہے وہ اس طرح سے shape ہو رہی ہو کہ وہ خود بھی violent ہو رہا ہو وہ خود بھی crime ہے جو illegal behavior ہے جو اس طرح کے behaviors ہیں جو کہ morally acceptable نہیں ہوتے وہ teenager ان behaviors کو adopt کر لے تو گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہو disturbed family ہو جو تعلقات ہو لوگوں کے family میں وہ بہت بری ہو bad relations ہوں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں بھی count کرتی ہیں کسی بھی teenager کو violent بنانے میں delinquent بنانے میں یا کچھ ایسے بھی teenagers ہوتے ہیں جن کے صرف single parent ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت کام میں busy ہوتے ہیں earning میں busy ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ quality time spend نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سے supervision ختم ہو جاتی ہے ان کے اوپر سے جو ایک نگرانی رکھ سکتا ہے ایک parent اپنے بچے پہ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو teen ہوگا جو بچہ ہوگا جو minor ہوگا اس کی پھر attention دوسری طرف جائے گی دوسری طرف اس کے attention divert ہوگی especially جو اس کے peers ہوں گے جو اسی کی age group کے جو دوسرے بچے ہوں گے اب اگر وہ غلط کام کرتے ہوں گے وہ غلط چیزوں میں involve ہوں گے تو پھر اس بچے کے لئے بھی chances بڑھ جائیں گے کہ یہ بھی ان کے behavior کو adopt کر لے گا کیونکہ گھر کی طرف سے تو supervision ختم ہو گئی ہے کوئی اس پر نظر نہیں رکھتا کوئی اسے سوال نہیں کرتا تو اس کے لئے بڑا آسان ہو گیا ایک اس طرح کا lifestyle اپنا لینا جو کہ morally acceptable نہیں ہے جو کہ ہو سکتا ہے آگے اس کو ایک hardened criminal بنا دے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ایک reason یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی lack of communication اسے گھر میں اگر family میں ماحول ہی اس طرح کے ہوگا جی وہاں پہ کوئی communication نہیں ہوتی ہے کوئی trust نہیں ہے آپس میں unity نہیں ہے کوئی understanding نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو بچہ ہوتا ہے جو teenager ہوتا ہے جو minor ہوتا ہے اس کی self esteem اس کا self confidence وہ کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جی وہ feel کرے کہ اس کی اپنی کوئی individuality نہیں ہے اس کی اپنی کوئی personality نہیں ہے تو وہ پھر اپنے self confidence کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے ایک individual value کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی individuality کو بڑھانے کے لیے اپنے peers سے inspire ہوتے ہیں وہ پھر غلط کاموں کے تھو اپنا self confidence boost کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے وہ blindly اپنے peers کو follow کرتے ہیں ایک unhealthy lifestyle کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ shop lifting کریں چھوٹی چھوٹی petty theft میں involved ہو جائیں ٹھیک ہے drugs consume کرنے لگ جائیں صرف اسی لیے کہ جی تاکہ وہ اپنے peers میں cool لگیں ان کو اپنے peers میں ان کو اپنے ایک circle میں acceptability ملے ان کو ایک وہاں پہ status ملے تو غلط کاموں کے تھو وہ پھر اپنا self confidence کو boost کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتے کہ جی گربت کا issue ہو سکتے ٹھیک ہے financial condition جو ہے وہ بہت بری ہو سکتی ہے جب کسی بھی گھر کی financial condition بہت زیادہ بری ہوتی ہے تو پھر بندہ young ہو یا adult ہو اس کے chances بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک غلط رستہ اپنائے گا غلط کام کی طرف چلا جائے گا crime کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو پھر جو teenagers ہوتے ہیں وہ juvenile delinquents بن جاتے ہیں کیونکہ وہ poor economic conditions face کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ پھر wrong activities میں اپنے آپ کو engage کرنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ drugs sell کرنا شروع کر دیں وہ چوری کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک reason یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی social training بہت weak ہو ان کی moral training بہت weak ہو ٹھیک ہے نا جو اس طرح کی teenagers ہوتے ہیں جو minors ہوتے ہیں جن کو کوئی training نہیں ملتی اپنے بچپن میں کوئی ان کو social training نہیں ملتی کوئی ان کو moral training نہیں ملتی تو ان کے chances بڑھ جاتے ہیں جی وہ اپنے بچوں کو ethical values teach کریں ان کو moral values teach کریں ان کو صحیح غلط کے بارے میں بتائیں ان کو جو برے کام ہیں جو wrong behavior ہے اس سے باز رکھیں اور جو right behavior ہے اس کو ان کے اندر promote کریں اس کے اندر right values کو inculcate کریں تو یہ جو lack of social اور moral values ہوتی ہیں بچوں میں یہ ان کی lack of interaction کا باعث بن جاتی ہیں دوسروں کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ less confident ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ selfish بن جائیں وہ arrogant بن جائیں وہ اپنے ملک کے قانون کی respect نہ کریں ٹھیک ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو identify کر لیں جو کہ delinquents ہوں جن کا behavior غلط ہو لیکن کہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہوں تو دیکھیں وہ parents جو کہ اپنے بچوں کو neglect کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی طرف کوئی attention pay نہیں کرتے ہیں ان کا سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں earning کی طرف دھیان ہوتا ہے اور بچوں کی grooming کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا ٹھیک ہے بچوں کی personality اس طرح کی develop ہو رہی ہے اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی فیس بچوں کو اسکول میں بھیجنے ان کی ساری grooming وہاں پہ ہو جائے نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ بھی یہ غلط اپروچ ہے بچوں کو time دینا پڑتا ہے ان کے ساتھ time spend کرنا پڑتا ہے انہوں پہ ایک supervision رکھنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوں ان میں values inculcate کرنی پڑتی ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ صحیح behavior ہوتا ہے یہ غلط behavior ہوتا ہے ان میں ethical values ان میں moral values ان میں social values ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کو guide کرنا پڑتا ہے کیونکہ parents کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس سکول میں جا رہے ہیں وہ جس ٹیوشنز میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے peers کے ساتھ interact کر رہے ہیں اور کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کس کو کس طرح کے peers ملیں بھلے جتنا بھی بڑا سکول کیوں نہ ہوں بھلے جتنا بھی بڑا college کیوں نہ ہوں دیکھیں آنشل کے دور میں جو smoking ہے جو drugs کا استعمال ہے جو alcohol ہے یہ بہت زیادہ common ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ common practices ہو گئی ہیں تو جو teenagers ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف بہت زیادہ attract ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا جو moral background ہو وہ اتنا strong ہو کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھ سکیں وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور رکھ سکیں وہ ان کاموں سے دور رہیں جو کہ ان کو گمراہی کی طرف لے جائیں ان کو غلط راستے پر لے جائیں ان کے اندر criminal behavior کو promote کریں اسی لئے یہ جو style of parenting ہے status offender کا concept status offender کون ہوتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی بندہ کسی ایسے act کی وجہ سے charge ہوگا کسی ایسے offense کی وجہ سے charge ہوگا جو کہ اگر کوئی adult کرتا تو اسے charge نہیں کیا جاتا تو اسے crime considered نہیں کیا جاتا تو اس طرح کے act کو کہتے ہیں status offending کیوں کیوں کہ وہ صرف اس بندے پر apply ہو رہا ہے جو کہ ابھی minor ہے جو کہ ابھی جو venile ہے یعنی کہ اس کے status کی وجہ سے اس کا جو act ہے وہ delinquent consider ہو رہا ہے اگر وہ adult ہوتا تو اسے delinquent نہیں consider کیا جاتا جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی minor کا یا کسی teenager کا alcohol consume کرنا ٹھیک ہے alcohol possess کرنا اور اسی consumption tobacco consume کرنا گھر سے بھاگ جانا school سی classes miss کرنا اپنے parents سے control کے باہر ہو جانا تو یہ ساری وہ examples ہیں جس کا offense صرف minor پر apply ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی adult وہ کرے گا تو اسے delinquent behavior نہیں سمجھا جائے گا اسے crime نہیں سمجھا جائے گا اور کیونکہ یہ صرف minors پر apply ہوتا ہے جو بھی niles پر apply ہوتا ہے تو ان کے اس behavior کو کہا جاتا ہے status offending تو آسان لفظوں میں آپ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو status offenders ہوتے ہیں یہ young لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اس offense کی ورے سے charge کیا جاتا ہے جو کہ اگر یہ adult ہو کے کرتے تو ان کو charge نہیں کہا جاتا تو ان کے اس behavior کو offense نہیں سمجھا جاتا تو اس طرح کے offenses میں جو minors involved ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں status offenders ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو اس طرح کے juveniles ہوتے ہیں جو کہ status offending کی وجہ سے court میں چلے جاتے ہیں ان پر پھر مختلف قسم کی penalties imposed ہوتی ہیں وہ کس طرح کی penalties ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی juvenile کا driving license suspender دے جائے یا اس پر کسی قسم کا fine لگا دیا جائے یا پھر اس juvenile کو کسی اور guardian کے ساتھ لگا دیا جائے جو کہ اس کا parent نہ ہو مثال کے طور پر foster home ہو گیا یا اس کا relative ہو گیا اب دیکھیں کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کی طرح کی ہی punishments ملتی ہیں عام طور پر ان پر کوئی بہت زیادہ harsh penalties نہیں لگائی جاتی ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں جی juvenile کو as a penalty اس کو order دیا جائے کہ وہ ایک group counseling یا کوئی educational program attend کرے اس رہاں کی penalties لگتی ہیں اور کچھ کچھ cases میں کچھ کچھ states میں ہو سکتا ہے کہ جی course require کریں کہ جووینایل کے parents بھی counseling sessions attend کریں اور parenting کی class کا order دیں یہ چیز بھی ہو سکتی یعنی کہ اگر انہیں محسوس ہو کہ parenting میں کوئی مسئلہ ہے parenting style میں کوئی issue ہے تو parents کو order دے سکتے ہیں کہ parenting classes attend کریں تو یہ ہمارا آج کے lecture تھا juvenile delinquency کے بارے میں اب اگلے lecture میں ہم اسی lecture کو extend کریں گے اور اسی concept کو پاکستان کے references پڑھیں گے پاکستان کے juvenile justice system کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں آج کی lecture کو یہیں بین کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ